بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سارا انہوں نے مدہ ڈال دیا کورٹ کے اوپر کورٹ نے مزید ایک دن کا جو ہے وہ اب تحصیح تو کر دی ہے کیونکہ اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا ہے تاہم اب گورنر کے وکیل نے دلائل کے لیے وقت مانگا ہے تو اس وقت تک پنجاب اسمبلی جب وہ تحلیل نہیں ہوگی جب تک ہائی کورٹ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرتی ایک چیز تو بڑی واضح ہوئی کہ جو الزام تراشی عمران خان کر رہا تھا وہ پرپاگنڈا کر رہا تھا الزامات لگا رہا تھا وہ سارے جھوٹے اور بنیاد ثابت ہوئے ہم نے پہلے بھی وی لاغ میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت مکمل طور پر اس سارے پروسس سے الگ تلق ہے اور انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ غیر سیاسی ہیں عمران خان مسلسل پلٹیکل انجنرنگ کے الزام لگا رہا تھا اپنے راکین کو خریدنے کے الزام لگا رہا تھا کہ ہمارے چار سے پانچ راکین ان کو سوا عرب روپیہ جو ہے ان کو دیا گیا کس نے دیا یہ بھی نہیں بتایا اور پھر کہا گیا کہ ناملوم نمروں سے پھر ان کو فون کالز آ رہی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جھوٹ ثابت ہوئی اگر یہ سچا ثابت ہوتی تو پھر ایک سو چھاسی ووٹ نہ ملتے ہیں پھر ایک آدھا ووٹ ادھر ہو جاتا لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک سو چھاسی ووٹ انہوں نے لیے ہیں دبکہ دوسری طرح نون لیگ کہتی ہے کہ نہیں ایک سو چھاسی کا فگر ٹھیک نہیں ہے یہ جالی ووٹنگ ہوئی ہے ان کے پاس ایک سو بیاسی ایک سو تراثی لوگ تھے موقع انہوں نے یہ کہا ہے کہ سات سے آٹھ لوگ غیر حاضر تھے مومنہ وحید وسیم بادوزئی شمسہ اس کے ساتھ ساتھ خورم لگاری کے نام جو ہے وہ لیے گیا فیصل کا نام لیا گیا کہ یہ لوگ جو تھے وہ غیر حاضر رہے تھے لیکن چونکہ پوزیشن بائی کارڈ کر گئی تھی تو اس کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا تو جس کے بعد پھر وہی دنگا مجھتی احتجاج شور شرابے میں یہ جو اعتماد کے ووٹ کا پروسس ہے وہ رات گیا مکمل ہوا آج کی کاروائی میں مکمل ہوا اور جب اس وقت تک پرویزلہ یہ وار میں نہیں آئے جب تک یہ فگرز پورا نہیں کیا اچھا کہ نمبرز پورے نہیں کیا جا سکے لیکن میری جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا جو ہے ایک بقیدہ کمیٹمیٹ کے تحت ہوا ہے کیونکہ مقتدر ادارے اور مقتدر حل کے وہ سیاست میں تو مداخلت نہیں کر رہے لیکن ایک چیز کا محصر جو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلتا رہے اور انتخابات اپنے وقت پر ہوں اور جو بھی پھر حکومت میں آئے جو جیتے وہ حکومت میں آئے حکومت بنائے اس سے پہلے کسی بھی قسم کا کسی بھی صوبے میں عدم استحقام جو ہے وہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا یہ پیغام پرویزلائی کو بھی پہنچایا گیا کچھ لوگوں کے ذریعے ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی حکومت چلائیں عمران خان کو آپ منائیں اور پرویزلائی نے کہا کہ وہ تو خود چاہتے ہیں کہ سبائی اسمبلی نہ ٹوٹے اور میری طلاع کے مطابق کچھ حد تک عمران خان کو قائل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں تو فیلہا تو پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہو رہی اب ساری جو بال ہے وہ ہے عدالت کے کوٹ میں عدالت نے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس کے اوپر چونکہ وہ پہلے روک چکے حکمیں امتنات دے چکے ہیں گورنر کی جو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا پرویزلائی کو اس کے اوپر جب انہوں نے کہا تو انہوں نے اسٹے دیا تو اس کے اوپر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان کو کہ جو سبائی اسمبلی ہے وہ نہ توڑی جائے اب یہ سارا جو پروسس ہے یہ ہوا ہے تو اس کے بعد عمران خان کے لئے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ اب اوپر پختون خواب یہ اسمبلی وہ تحلیل کرتے ہیں پنجاب اسمبلی تحلیل کرتے ہیں وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے جس کا دعوی عمران خان کر رہے ہیں کہ میں پوری قوت سے آؤں گا پوری طاقت سے آؤں گا کیونکہ اگر یہ دونوں صوبوں میں دو تھا ایک صدیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو ایک مائسچ بہت کلیر ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں مائنس ہو جاؤں گا یہ ہو جاؤں گا وہ تو سارا باتیں ان کے بہت سے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں جس میں ان کے اوپر ان کے ان پر نائلی کی تروار لٹک رہی ہے اور ان کو خاص طور پر پھر جانا پڑے گا سپریم کورڈ میں اپنی نائلی ختم کرانے کے لیے یہ چیزیں بھی ہیں اس کو بھولنے کی ضرور نہیں ہیں لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ پیغام دینے والوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ سسٹم چلے یہ چلتا رہے اور اگر یہ نہیں چلے گا اور عدم استحقام رہے گا تو ملک کی معیشت پہلے ہی جو ہے وہ ڈاوان ڈول ہے پہلے ہی ملک بہت سے مسائل کا شکار ہے تو پھر صورتحال جو ہے وہ کس طرح بہتر ہوگی تو اسی طرح یہ تمام تر چیزیں انہوں نے کہی ہیں کہ ان چیزوں کو متنظر رکھا جائے اور سسٹم کو جو ہے وہ آگے چلنے دیا جائے اب اس کے اوپر کیا کہنا کیونکہ ظاہر ہے پرویزلائی کا اپنا دل بنی کرتا پرویزلائی کے بیٹے مونسلائی کے اوپر مقدمات ہیں پرویزلائی کے اوپر خود جو ہے وہ پانچ سر روپے گھرد بورد کے الزمات ہیں ان کے خاندان کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ مت بھولیں یہ ان کو آپ اس سے ساری سسٹم چیزوں سے علاقہ تلق نہیں کر سکتے اور جیسے ہی پرویزلائی وزارتی اللہ سے اترے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا چکا ہو اور آنہ سنالہ تو کہتے ہیں کہ مونسلائی پیسے کا بیگ لے کر فرار ہو چکا ہے وزارے آج کل ان کا ٹویٹر بھی خموش ہے وہ کوئی بات نہیں کر رہے تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں چیزوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے لیکن آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو بھی ڈویلمنٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ جو ہم شیئر کرتے رہیں کہ اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ